سولر سسٹم کسے کہتے ہیں اسٹیورائیڈ میں ٹیورائیڈ میں فرق کیا ہے یہ ہوتے کیا ہے ڈائنو سارس کا خاتمہ کس طرح سے ہوا قوم آدھوں اور سمود پر پتروں کی بارش کہا سے ہوئے سب سمجھ میں آ جائے گا غور کے ساتھ سن لینا سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں یہ آ رہے تھے بلکہ سائنس یہ سمجھ رہا تھا 21 ویسلی تک کہ ہمارے سولر سسٹم کا سنٹر سن ہے سورج ہے اور اس سورج کے گرد پلانیٹس گھوم رہے ہیں لیکن ابھی نہیں ابھی یہ سائنس لیٹس ریسرچی ثابت کر چکی ہے کہ سن سورج سالر سسٹم کے بیچ میں نہیں ہے بیچ میں ایک ماس سنٹر ہے جس کو ہم بیری سنٹر کہتے ہیں اس سنٹر کے گرد سورج سمجھتے ہیں باقی تمام پلانیٹس چکر لگا رہے ہیں تو سورج بھی اس سنٹر کے گرد گھوم رہا ہے لیکن اس سنٹر کے بہت قریب ہے تو آپ کو یہ نئے دیکھتا کہ سورج اس کے گرد گوم رہا ہے ہم کو یہ دیکھتا ہے کہ سورج سانٹر میں ہے اور پلینٹس اس کے گرد گوم رہے ہیں تو یہ آپ کا ریسرچ ہے اب دیکھو ہمارے اس سورج سمیت جو یہ آٹ پلینٹس ہیں ان پلینٹس سمیت ہمارے سورج کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں سالر سسٹم اس میں ہماری زمین بھی ہے ہم یہاں پر کڑے ہیں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو یوٹیوب میں میں یہاں پر کڑا لیکچر دے رہا ہوں اس ارٹ پر یہ تمام محلہ چلہ چل رہا ہے تو یہ زمین پر جو ہے یہ زمین ایک پلینٹ ہے اسی طرح کے پلینٹس آٹ پلینٹس ہے اور ہم کو سورج آسمان میں دیکھتا ہے اس سورج سمیت اس کو ہم کہتے ہیں سولر سسٹم اس سولر سسٹم کے اندر یہ پلینٹس ہے مرکری وینس آرٹ مارس جوپیٹر سیٹرن یورینس نپچون یہ تو نام میں نے بتا دیئے یاد اس کو ہم کس طرح سے کریں گے تاکہ ہم کو دماغ یاد ہو جائے کہ ہمارے پلینٹ کے اندر یہ یہ ایکزیمز کے لیے کمپیٹیٹو ایکزیمز کے لیے یہ یہ پلینٹ ہے اب دیکھو جس طرح بچپن میں آپ کی نانی آپ کو کہانی سناتی تھی آپ کو بہت مزہ آ جاتا تھا آپ اس کو یاد بھی کر لیتے تھے پھر اور کو بھی مزہ لے لے کر اوروں کو بھی سناتے تھے تو یہ کیوں کیونکہ کہانی ایک خاص پلین ایک خاص کچھ میں ہوتی ہے تماغ کی سائیکی ہے اسی طرح سے میں ایک کہانی آپ کو سنا رہا ہوں الٹی پلٹی ہے لیکن یہ پلینٹر آپ کو یاد ہو جائے گی تو آپ کو امیجن کرنا ہے ضرور اب امیجن کرو کہ آپ ایک غصیلے انسان ہو غصہ کرتے ہیں غصہ آپ کو بہت آتا ہے لیکن انگلش آپ کو نہیں آتی غصہ بہت آتا ہے انگلش نہیں آتی لیکن انگلش بولنا چاہتے ہو غصہ بھی انگلش میں کرنا چاہتے ہو اور دوٹکے کی انگلش آپ کو آتی نہیں غصہ آپ کو بہت آتا ہے اب امیجن کرو دوب میں آپ کڑے ہو اور سورج کا دوب آپ کو بہت تن کر رہا ہے سورج کو دیکھ کر مخاطب ہو کر آپ غصہ ہو رہے ہیں کہ اے سورج تم نے مجھے بہت تن کیا یہ جملہ آپ کہنا چاہتے ہو امیجن کرو لیکن کیا کہنا چاہتے ہو انگلیش میں انگلیش تو پسند ہے آپ کو لیکن انگلیش آتی نہیں تو آپ کیا بول لیتے ہو سن جسٹ می ویری مچ سن جسٹ می ویری مچ سورج تم نے مجھے بہت تن کیا سن جسٹ می ویری مچ یہ جملہ ہو گیا آپ کو یاد اس کہانی کے دور اب اسی جملے سے آپ سارے کے سارے پینٹس نکال سکتے ہو سن کو دیکھو الٹی طرف سے یہ سن میں ہوتا ہے اس یو ان تو یہ جو ان ہے ان کا مطلب ہے ہوا نپچون یہ نپچون ہے اس کے بعد ہے یو تو یو ہے یورینس اس کے بعد ہے اس تو اس ہوا سیٹرن تو سن سے ہوا نپچون یورینس سیٹرن اس کے بعد سن جسٹ ہے تو جسٹ میں پہلے آتا ہے جے تو جے سے آ گیا جوپیٹر پھر اس کے بعد ہے می می میں آگئے دو الفاظ ایک ہوا ام ایک ہوا ای ام سے آگیا آپ کا مارز اور ای سے آگیا آپ کا ارت آپ کی زمین پھر می کے بعد ہے ویری سو ویری میں پہلا ورڈ الفا بیڈ آتا ہے وی سو وی سے آگیا وینس اور اس کے بعد آگیا مچ مچ میں پہلا ورڈ ہے ام سو اس سے آگیا مرکری اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا سارے پلینٹس یاد ہو جائیں گے سن سمیت یہ ہوا آپ کا سالر سسٹم ہوا یاد اچھا اب سمجھتے ہیں کہ اسٹیورائیڈ اور میٹیورائیڈ میں فرق کیا ہے یہ ہوتے کیا ہے جس طرح پلینٹس ہے ہمارے کائنات میں بگ بین ہوا ستارے بن گئے سٹارز پلینٹ بن گئے جو کہ ستاروں کا چکر لگاتے ہیں پھر پلینٹ کے گرد جو چکر لگاتا ہے سیٹلائٹ سیٹلائٹ بن گئے اس طرح سے بہت سارے ہمیں گوم رہے ہیں آوارہ کلے سان کی طرح گوم رہے ہیں یہی پتر جو اس خلا میں کلے سان کی طرح گوم رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یا اسٹیورائیڈ یا میٹیورائیڈ فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو بڑا والا ہوتا ہے سائز میں بڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے اس کو ہم اسٹیورائیڈ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ ایک پلینٹ کے سائز کے برابر بھی ہو سکتے ہیں اس بڑے آوارہ گرد پتر کو جو خلا میں گم رہا ہے ہم اسٹیورائٹ کہتے ہیں اگر اس سے سائز اس پتر آوارہ پتر کا توڑا سا سائز چوٹا ہو گیا پھر اس کو ہم کہتے ہیں میٹیورائیڈ یہ توڑا سا چوٹا ہو جائے گا پھر اس کو ہم میٹیورائیڈ کہتے ہیں میٹیور کس کو کہتے ہیں جب یہ میٹیورائیڈ ارک کے اٹماسپیر کے اندر آ جائے پھر اس کو ہم میٹیور کہتے ہیں کیونکہ یہ پھر چمکنے لگتا ہے اور ہم کو شوٹنگ سٹار جو ہم کہتے ہیں چمکیلہ ستارہ ہے موف کر رہا ہے جا رہا ہے میزائل ہے بچمن میں ہم کو دیکھتا تھا نا وہ چمکیلہ ستارہ کو ہم میٹیور کہتے ہیں یہ وہ میٹیورائیڈ ہے جو ارک کے ایٹماسپیر فضاء کے اندر داخل ہو چکا ہے ہمارے زمین کے فضاء کے اندر داخل ہو چکا ہے چمکتا کیوں ہے وہ اب سمجھیں گے دیکھو یہ اسٹیرائیڈ اور یہ میٹیورائیڈ ہمارے زمین پر گرتے رہتے ہیں خلا میں اسپیس میں لاکھوں ہزاروں اربوں کی تعداد میں یہ پتر گم رہے ہیں تو ہائی چانسز ہے کہ ہر پلینٹ سے یہ ٹکرائیں گے اور یہ ٹکر اگر مضبوط ٹکر ہو گئی تو پلینٹ کو ختم بھی کر سکتی ہے ایسے ایک واقعہ دائنوسار کا ختم ہونے کا ہمارے ارد پر ہوا بھی تھا اب دیکھو 29 اپریل کو یہ واقعہ ہوا تھا نا 29 اپریل 2019 کو ایک اسٹیرائیڈ ایک بہت بڑا پتر جس کا ماؤنٹ ایوریسٹ جتنا تھا وہ ہمارے زمین سے ٹکرانے والا تھا لیکن خدا نے بچا دیا کس طرح سے آپ کو یاد ہوگا 29 اپریل کو سائنٹسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ خطرہ ہے خطرہ ہے لیکن بچ بھی سکتے ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے پھر کلکلیٹ بھی کیا تھا یہ ایک اسٹیرائیڈ تھا جو کہ ایک پیس سے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا کھلا سانتا کہیں سے بھی آ سکتا ہے تو آ رہا تھا اسٹیرائیڈ سالر سسٹم میں داخل ہو گیا اب سالر سسٹم میں یہ سورج کے گرد ہماری زمین اس طرح سے گم رہی ہے اس طرح سے تو یہ اسٹیرائیڈ داخل ہو گیا اس طرح سے آ رہا تھا یہ ہماری زمین ہے دیکھو غور کے ساتھ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اسٹیرائیڈ آ رہا تھا زمین کے پیچھے زمین نیچے چلے گی اسٹیرائیڈ اس کے پاس سے گزر گیا اور اس طرح سے ہماری زمین بچ گئی ہے اس طرح سے بچ گئی ہے تو بال بال ہم بچ گئے تھے یہ 39 سپرائیڈ کا واقعہ تھا اسی طرح سے اسٹیرائیڈ اور میٹیرائیڈ روز کے حساب سے گرتے بھی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ہماری زمین کو دیکھو یہ جو پلینٹس ہیں اس میں یہ پلینٹ ہے مارز یہ ہے جوپیٹر مارز کے نیچے آرت ہے اس مارز اور جوپیٹر کے بیچ ایک پورے کا پورا پٹا گم رہا ہے بہت سارے پتر اسٹیرائیڈ اور میٹیرائیڈ مل جل کر گم رہے ہیں اس سورج کے گرد جس طرح سے یہ سارے پلینٹ گم رہے ہیں اس طرح جوپیٹر اور مارز کے بیچ اسٹیرائیڈ اور میٹیرائیڈ کا ایک بہت بڑا جمگٹا مجموعہ گم رہا ہے ایک پٹا ہے بینڈ ہے پٹی ہے وہ بھی گم رہی ہے اب یہ پٹی ہمارے زمین کی طرف کیوں نہیں آگی تھی کیونکہ اس کے پاس ہے جوپیٹر اور جوپیٹر ہمارے زمین اور مارز کے نسبت بہت بڑا پلینٹ ہے اس کی گریوٹی بھی بہت زیادہ ہے اس گریوٹی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اسٹیرائیڈ اور میٹیرائیڈ جوپیٹر میں جا کر گرتے ہیں تو اس سے خدا نے ہم کو بچا کر رکھا ہے لیکن بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا جاتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ مارز جو ہے یہ موٹو یہ موٹو کا بچہ اس لندوں کو یہ اسٹیرائیڈ کو اپنے گریوٹی کی وجہ سے اپنی طرف کینچتا ہے تو جب یہ مارز کی گریوٹی میں اسٹیرائیڈ آ جاتا ہے تو یہ مارز اسے اپنی طرف کینچتا ہے اب دیکھو غور کے ساتھ دیکھو یہ اسٹیرائیڈ کو مارز نے اپنی طرف کینچ دیا تو چونکہ یہ پلانٹس تو سارے کے سارے پلانٹس گم رہے ہیں تو یہ پلانٹ مارز گم گم کر آگے چلا جاتا ہے خود تو آگے چلا جاتا ہے اور یہ بمبارٹ پتر جس کو یہ اپنی گریویٹی کے وجہ سے کی چکا ہے وہ ہماری طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتا ہے اب یہی پتر آئے گا اسٹیرائیڈ اور ہمارے سر پر ہمارے زمین پر آ کر گرے گا دھڑام سے اور اس سے بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے زندگی زمین پر ختم ہو سکتی ہے جس طرح کہ ڈائنوسارز کے وقت میں ہوا تھا اس کے لئے بھی خدا نے ہمارے یہ ایک پروٹیکشن کا انتظام کیا ہے کس طرح انٹیلیجن ڈیزائن ہے مگنیٹک فیلڈ کے ترو ہمارے زمین کے ارد گرد تقریباً چے سو پچاس کلی میٹر سے لے کر سات سو کلی میٹر تک موٹی چوڑی ہوا کی چادر ہمارے زمین کے گرد یہ رکھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اٹماسپیر فضاء چے سو پچاس تقریباً چے سو پچاس سے لے کر سات سو کلی میٹر تک لمبائی تک کی ہوا کی چادر ہے اس کو ہم فضاء کہتے ہیں اٹماسپیر اب یہ جو ماندو یہ میٹیو رائیڈ آ رہا ہے میٹیو رائیڈ آ رہا ہے یہاں سے جیسے ہی یہ ہمارے زمین کی اٹماسپیر میں داخل ہونے لگتا ہے تو ایوری ایکشن ہیز ایکولی ایکشن یہ اٹماسپیر اس کے خلاف فرکشنل فورس اپلائی کرنے لگتا ہے اب فرکشنل فورس پر چکے ہو کہ ہوا کا سب سے زیادہ ہوتا ہے ایک پیرا ٹروپر کمانڈو پیرا شوٹ کے ذریعے جب جہاز سے چلانگ لگاتا ہے تو اس کا سپیڈ اتنا تیز نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ یہ جو فضا ہے اٹماسپیر اس پیرا شوٹ کے خلاف کم کرتی ہے اور اس بندے کے سپیڈ کو سلو ڈاؤن کرتا ہے وہ آرام کے ساتھ لینڈ کر سکتا ہے زمین پر اسی طرح چلتی گاڑی میں بہت تیز جو گاڑی چل رہی ہے اس سے آپ کبھی کلکی سے باہر سر باہر جان کر دیکھو ہوا اتنی سپیڈ سے آپ کے چہرے پر لگے گی کہ آپ کے ہونٹ یوں یوں ہو جائیں گے آپ اپنے موں کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے اتنی تیز ہوا ہوتی ہے اب دیکھو اسی کو یہاں پر اپلائی کرو میٹیورائیٹ تیزی سے آ رہا ہے تو جتنی تیزی میٹیورائیٹ کا سپیڈ ایک راکٹ اور پلین سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو جتنی تیز سپیڈ سے یہ یہاں پر آئے گا اتنی تیز سپیڈ سے یہ ہوا اس پر لگے گی اس پر لگے گی تو یہاں پر ہیٹ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کیا پیدا ہو جاتا ہے ہیٹ حرارت راؤنڈ ایباؤڈ سے پندرہ سو ڈگری سنٹیگریڈ ہیٹ پیدا ہو جاتا ہے تو اس ہیٹ کی وجہ سے یہ میٹیورائیٹ جل کر راک ہو جاتا ہے برن ہو جاتا ہے تو وہ ریت کے دانوں کے معنی آ جاتا ہے جب زمین تک پہنٹا ہے تو اتنا راک ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم کو پتا ہی نہیں لگتا ہے ریت آ جاتی ہے ہم کو پتا ہی نہیں لگتی کچھ آگی رہا ہے یا نہیں کیوں؟ کیونکہ میٹیورائیٹ برن ہو چکا ہے ہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اسٹیورائیٹ بڑا ہوتا ہے تو مکمل راک نہیں ہوتا مکمل راک نہیں ہوتا تو دڑان سے زمین پر گر سکتا ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں اب دیکھو یہ میٹیورائیٹ جب اٹماسپیر میں داخل ہو گیا جلنے لگ گیا پندہ سو ڈگری سنٹیگریڈ ہیٹ ہوا کی فریکشنل فورس کی وجہ سے آپوزر فورس کی وجہ سے پیدا ہو گیا یہ جلنے لگ گیا جلنے کی وجہ سے یہ شائن کرتا ہے چمک اس میں چمک پیدا ہو جاتا ہے وہی چمک جو پیدا ہو جاتا ہے تو ہم کو وہ شوٹنگ سٹار چلتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں میٹیور یہ میٹیورائیٹ اور میٹیور میں فرق ہے میٹیورائیٹ پتر ہے لیکن زمین کے فضاء میں نہیں گز چکا ہے زمین کے فضاء میں گز گیا چمکنے لگے گا چمکنے لگے گا تو پھر ہوا میٹیور یہ بھی سمجھ گئے اچھا اب دیکھو اسٹیورائیٹ اگر یہ میٹیورائیٹ میٹیورائیٹ تو بہت بڑا نہیں ہوتا اسٹیورائیٹ اگر بہت بڑا ہے تو جل کر وہ کمپلیٹلی راک نہیں ہوگا وہ کمپلیٹلی راک نہیں ہوگا تو ہمارے زمین سے درام پہ آ کر گرے گا اور زمین کو نقصان پہنچائے گا اس طرح سے واقعہ ہوا بھی تھا تقریباً سالے چھے کرول سال پہلے جب ہمارے زمین پر ڈائنو سارز گم رہے تھے اب ڈائنو سارز تو آپ سمجھتے ہونا آپ کے پرانے دوست ہیں تو یہ اسٹیورائیٹ گر چکا تھا افریقہ پر افریقہ کے سب کانٹوینٹ پر یہ دیکھو یہ ہوئی ہماری زمین یہ ہماری زمین ہے یہاں پر افریقہ کے اس بریازم پر یہ بڑا اسٹیورائیٹ گر پڑا اب دیکھو اس سے کیا ہوا اس سے ایک بہت بڑی آرٹکویک آگئی آرٹکویک زلزلہ آگیا ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا دلام سے پتر گرتا ہے پینٹ کی سائز چوٹے پینٹ کی سائز جتنے پہال بڑے بڑے پہال اسٹیورائیٹ گرتا ہے زمین پر تیزی کے ساتھ تو زمین کے اندر جو ٹکٹانک پلیٹس ہیں وہ بہت تیزی سے مومنٹ کریں گے بہت تیزی سے مومنٹ کریں گے تو زمین میں زنزل آئے گا تو بہت ہی ایک ایسا زلزلہ آگیا جو زلزلہ ساری زمین کو اس نے ہلا کر رکھ دیا اس کی وجہ سے زمین پر جتنے بھی کینوز تھے کینوز آتش فشا وہ سارے کے سارے آتش فشا پٹ پڑے اب آتش فشا جب پٹتا ہے تو اس سے گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی اکسائیڈ پیدا ہوتا ہے زمین پر گر گیا زلزلہ آگیا آتش فشا پڑ گئے آتش فشا سے بہت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی اکسائیڈ پیدا ہو گیا کاربن ڈائی اکسائیڈ اتنے زیادہ مقدار میں پیدا ہو گیا کہ ہماری ساری کی ساری φضاء تقریباً کاربن ڈائی اکسائیڈ سے بھر گئے زمین کا ٹیمپلیچر بھی بہت بڑا بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ یہ کاربنڈائی ایکسائیڈ گرین ہاؤس گیس خود بھی ہے اور پتر بھی اوپر سے گر پڑا تھا آتش فشا بھی پڑ چکے تھے تو یہ کاربنڈائی ایکسائیڈ ہیٹ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے چولنے نہیں دیتا تو زمین کی ایک تو ہیٹ بہت زیادہ ہو گئی ایک کاربنڈائی ایکسائیڈ بہت زیادہ ہو گیا فضا میں ساری فضا کاربنڈائی ایکسائیڈ سے بر گئی اب لیونگ آرگینیزم جو ہے یہ نہ کاربنڈائی ایکسائیڈ کے فضا میں رہ سکتے ہیں جس طرح وینس کی فضا ہے اور نہ یہ بہت زیادہ ہیٹ کو برداشت کر سکتے ہیں اس لیے اس وقت تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ لیونگ آرگینیزم ختم ہو چکے تھے ان میں سے ایک ڈائنو سارز بھی تھے یہ چچے بھی ختم ہو گئے تھے جو فائف پرسنٹ جو زمین کے اندر گفت سکتے تھے وہ کچھ بچ گئے تھے جس سے بارتی لائف پھر واپس سے آگئی تو اس طرح سے ڈائنو سارز کا ختم ہو گیا